اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم چپٹر نمبر ایٹ سٹارٹ کر رہے ہیں کیلکولیس ان انیلیٹیکل جیومیٹری کا اور آج کی چپٹر کا نام ہے انیلیٹیکل جیومیٹری آف تری ڈیمینشن سب سے پہلے پریلیمنریز ہیں کچھ بیسک کنسیپٹس ہیں جو ہم نے ریوائز کرنے ہیں جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ ٹو ڈیمینشن جو جیومیٹری ہوتی ہے تو اس میں تمام جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم آرڈر پیئر میں لکھتے تھے ایکس وائی کی فارم میں اچھا اگر ہم ٹری ڈیمینشن کی بات کریں گے تو وہ کیا ہوتی ہے آر کراس آر کراس آر وچھ اس ایکول ٹو آر کیوب اور اس میں آرڈر ٹرپلز کو ہم کیسے لکھتے ہیں ایکس وائی زی یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آرڈر پیئر ہے اور یہ کیا ہے آرڈر آرڈر ٹرپل ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ٹو آرڈر ٹرپلز ہیں آپ کے پاس ایکس وائی زی اور اے بی سی ٹھیک ہے وہ ایکول کب ہوں گے جب پہلے کے ایکول ہوگا دوسرا دوسرے کے اور تیسرا تیسرے کے ایکول ہوگا تب یہ آرڈر ٹرپل جو ہے آپس میں ایکول ہوں گے ٹھیک ہے نیچے جو ہے کوارڈینیٹ سسٹم ہم دیکھتے ہیں آر کیوب میں کیسا ہوتا ہے آپ کو فکر میں نکھایا گیا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے ایک اوریجن ہے ایک ایکس ایکسس ہم نے ڈراغ کیا ایک وائی ایکسس ڈراغ کیا اب یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں میوچلی پرپینڈکولر ہے اور ان دونوں کے اوپر ایک تیسرا ورٹیکل لائن ہم نے ڈراغ کی جو ان کے اوپر پرپینڈکولر ہے اس کو ہم نے نام دیا کس کا زی ایکسس کا ٹھیک ہے اب یہ جو ایکس اور وائی کا جو یہ والا پورشن ہے یہ آپ کے پاس ہے ایکس وائی پلین ہے ٹھیک ہے یہ وائی اور زی کا کیا ہوگا وائی زی پلین ہے اور زی ایکس کا کیا ہوگا زی ایکس پلین ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیز ہے نا یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہیں اب پی کوئی بھی پوائنٹ ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پی کوئی بھی پوائنٹ ہم نے لیا ہے اور پی کے ڈینوٹ کرنے سے جو ہے ہمارے پاس تین جو ہے نا وہ پیرلل آہ کوارڈینیٹ پلین ہمارے پاس بن جاتی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ای 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 ف ٹھیک ہے یہ ایک پلین ہے ہمارے پاس اور یہ پیرلل ہے کس کے وائزی پلین کے ٹھیک ہے یہ والا کس کے پیرلل ہے وائزی پلین کے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پی ڈی بی ایف یا پی ایف بی ڈی شی والی پلین جو ہے پیرلل ہے زی ایکس پلین کے اور باقی ہمارے پاس کون سی ایکس وائی پلین بچ کی ہے تو یہ پی ڈی سی ای جو ہے یہ پلین ہے پیرلل کس کے ایکس وائی پلین کے یعنی کہ تین پلین ہمارے پاس آلریڈی تھی ایک پوائنٹ پی لینے سے تین اور بھی ہمارے پاس آگئی ہے ٹھیک ہے آگے اس کی جو ایکسپرینیشن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہ یہاں پہ آہ ہم نے اوکی آہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہ وہی چیز ہم نے یہاں پہ ڈرا کی ہوئی ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ او اے جو ہے یہ ڈسٹنس او اے یہ ایکس کی ایکول ہے بے شک پوائنٹس کی اوپر آپ ڈسٹنس فارمولہ لگا لیں او بھی جو ہے وائی ہے اور او سی جو ہے وہ کیا ہے سیٹ کے ایکول ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے یہ پوائنٹ بی جو ہے یہ آہ اس کی لوکیشن آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکس وائی اور زی ڈسٹنس ہے کہاں سے اوریجن سے اچھا اس سپیز کو جو ہے آٹھ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جسے ہم آکٹینٹ کہتے ہیں اس لئے آپ نے اکثر قویشن میں دیکھا ہوگا کہ فرسٹ آکٹینٹ ہے سیکنڈ آکٹینٹ ہے تھرڈ آکٹینٹ ہے تو یہاں پہ بتایا گیا ہے اور اس طرح کا جو سسٹم ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں رائٹ ہینڈڈ سسٹم اچھا اس کو اس طرح بھی بنایا جا سکتا ہے وہ لیف ٹینڈ سسٹم ہوگا تو جیسے آپ مرضی ہے بنا لیں ہم کوکلی جو ہے اس کو ریوائز کرتے ہو آگے بڑھیں گے آہ یہاں سے ڈیفنیشن ہے ہمارے پاس ڈسٹنس بیٹو پوائنٹس تو ڈسٹنس بیٹو پوائنٹس کا پلین کے اندر یا ٹو ڈائمینشن کے اندر آپ فارمولا پڑھا تھا کیا تھا وہ فارمولا پی کیوں لے لیں چلیں تو یا یہ بھی لے لیں اتا ایکس ٹو مائنس ایکس ون کا ہول سکیر پلس وائی ٹو مائنس وائی ون کا ہول سکیر یہ تو کس میں تھا بھئی یہ ٹو ڈی میں تھا اگر بات کی جائے ٹری ڈی کی تو یہاں پہ ٹری ڈی میں یہ فارمولا ایکس ٹو مائنس سکیر پلس وائی ٹو مائنس وائی ون ہول سکیر پلس ہے زی ٹو مائنس زی ون ہول سکیر اور سب کا کیا لینے کے سکیر روٹ تو یہ کیا ہے ڈسٹنس بیٹوین ٹو پوائنٹس ہے آسان سا ہے ٹھیک ہے آپ جو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں اب پوائنٹ ڈیوائیڈنگ آلائن سیگمنٹ انٹو اگیون ریشو دیکھیں سیکنڈیئر کی میتھمیٹکس میں آپ نے پلان کے لیے یہ چیز پڑھ لی تھی ٹو ڈائمینشن کے لیے یہ چیز پڑھ لی تھی اب جو ہے ٹری ڈائمینشن کو ہم ڈسکس کریں گے اور ہم سپوس کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی لائن ہے یہ کوارڈینیٹ ایکسز ہیں ٹری ڈائمینشن کے اندر اکے ایکس زی اینڈ وائے یہاں پہ ایک لائن ہے فرض کریں ٹری ڈائمینشن کے اندر ٹھیک ہے تو یہ پی ہے اور یہ کیو ہے اب یہ پی کیو ہمارے پاس ایک لائن ہے اور ایک آر ایک ایسا پوائنٹ ہم نے لے لیا یہاں پہ جو اس کو کس ریشو میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے ایم ریشو ایم میں اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیوائیڈ والا ڈسٹنس ایم ہے اور یہ کیا ہے ایم ریشو ایم میں جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو یہاں پہ اگر ہم جو ہے پوزیشن ویکٹر نکالنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے آئے گا آر ایس ایکل ٹو این اے پلس ایم بی آور این پلس ایم اب اے کیا ہے یہ پوزیشن ویکٹر ہے پی پوائنٹ کا اور این ایم کیا ہے یہ پوزیشن ویکٹر ہے کیو کا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پوزیشن ویکٹر اف پی اینڈ کیو آر اینڈ پی تو سوری میں این اور ایم کہہ گیا یہ اے اور بی کی بات ہو رہی ہے نا بی کا پوزیشن ویکٹر اے ہے اور کیو کا کیا ہے بی ہے این اور ایم تو وہ ریشو ہے جس کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے تو یہ فارمولہ جو ہے اے اگر آپ کے پاس ایکس ون وائی ون زی ون ہو بی آپ کے پاس ایکس وائی ٹو زی ٹو ہو اور آر آپ کے پاس ایکس وائی زی ہو تو یہ والا فارمولہ لگا کے یہاں سے آپ ایکس نکالنا چاہے وائی نکالنا چاہے زی نکالنا چاہے اور یہ ایکس وائی زی کیا ہے بھائی یہ آر کے ہیں پوائنٹ یہ اس کے پوائنٹ یہ پوائنٹ ہم معلوم کرنا چاہا رہے ہیں کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے جو اس کیونڈ ڈسٹنس بی کیو کو ریشو ایم ریشو این میں ڈیوائٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے ہم اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب یہ دسٹنس فارمولے کا سوال ہے کہ آپ پروو کریں کہ رائٹ اینگل ہے تو یہاں سے اس کو اے بی اے سی اور بی سی تینوں دسٹنسز جو ہے وہ کلکولیٹ کر لیے ہیں اوکے ایکسرسائز سارے یہی کوئیسن ہیں دسٹنس فائنٹ کرنا ہے یہ ریشو لگائے گئی ہے وہی جو ہم نے ابھی پڑھا ہے بہرحال آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہم آگے موو کریں گے اور سٹریٹ لائن این آر کیوں سٹریٹ لائن آر سکیر میں تو آپ نے ڈسکس کی تھی اور یہاں پہ تھوڑا سا پیرلیل ویکٹرز کا کنسپٹ دیا گیا ہے پیرلیل ویکٹرز کب ہوتے تھے کہ ہم نے کہا کہ جب وہ ایک دوسرے کے کیا ہوں سکیلر ملٹیپل ٹھیک ہے یہ ٹی جو ہے کوئی بھی سکیلر ہے تو ای از ایکول ٹو ٹی بھی جو ہے یہ کب ویکٹر پیرلیل ہو جب وہ ایک دوسرے کے سکیلر ملٹیپل ہوتے تھے اب اگر ٹی جو ہے وہ گریٹر دن زیرو ہے تو وہ کیا ہے سیم ڈائریکشن میں دونوں ویکٹر ہیں ٹھیک ہے پیرلیل تو ہیں لیکن ڈائریکشن بھی سیم ہے اگر اگر ٹی لیس تن زیرو ہے نیگٹیو ہے تو پھر ان کی ڈائریکشن کیا ہے اپوزٹ ہے یہ چیز یہاں پہ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اب ایکویشن آف دا سٹیٹ لائن تو سٹیٹ لائن جو ہے وہ دو طریقوں سے بنتی ہے یا تو آپ کے پاس دو پوائنٹس ہو یا پھر کیا ہو ایک فکس پوائنٹ ہو اور ایک ویکٹر ہو جو اس کے کیا ہو پیرلیل ہو تو یہاں پہ ہم جو ہے ایکویشن فائنڈ کرتے ہیں اور ڈی کوئی بھی ویکٹر ہم نے لیا ہے جو کہ پیرلیل ہے اس کیون کے لائن کے اور اے آئی پلس بی جے پلس سی کے اس کو ڈی نوٹ کیا ہے اے ہم نے لیا فکس پوائنٹ دیکھیں دو میں نے آپ کو باتیں بتائیں یا تو دو پوائنٹ ہو اگر دو پوائنٹ نہیں ہے تو پھر ایک فکس پوائنٹ ہو اور اس کے ساتھ ایک ویکٹر ہو جس کے وہ پیرلیل ہو تو یہاں سے اے پیز ایکویل ٹو ٹی ڈی اس فارمولے کی مدد سے ہم اس کو کیا کریں گے کیلکولیٹ کریں گے پی جو ہے اس پوائنٹ ہے ایکس وائی زیڈ تو سب سے پہلے ہم اے پی نکالیں گے ایکس مائنس ایکس ون وائی مائنس وائی ون زی مائنس زی ون آئی جے کے چونکہ ویکٹر ہم فائنڈ کر رہے ہیں تو یہ اے پی نکال لیں گے یہ ٹی ڈی کے ایک پل ہے تو ڈی اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے اے آئی پلس بی جے پلس سی کے تو یہاں سے آپ اسے کمپیئر کریں کس کے آئی والے کو آئی کے ساتھ ٹھیک ہے اور ی والے سوری جے والے کو جے کے ساتھ اور کے والے کو کے کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس کیا آگئی پیرامیٹرک ایکویشنز آگئی سٹریٹ لائن ال کی کہاں پہ انہا تھری ڈی میں ٹھیک ہے یہ کس میں ہے تھری ڈی کے اندر ایکویشن آف دا پیرامیٹرک ایکویشنز ہیں سٹریٹ لائن کی اور اگر ٹی کو ایک سائٹ پہ راکھ دیا جائے اے بی سی جو ہے اس کی اوپر ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو پھر یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سمیٹرک فارمز آف دا ایکویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کہاں سے اس فکس پوائنٹ سے یہ ایکس ون وائی ون زی ون فکس پوائنٹ تھا اور ویکٹر کس کے پیرلل تھا اے بی سی یہاں پہ جو ہے اے بی سی جو ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈائریکشن ویکٹر بولتے ہیں اور اے بی سی جو ہے ڈائریکشن نمبر ہوتے ہیں یا ان کو ڈائریکشن ریشو بھی کہا جاتا ہے یہ بڑا اہم ہے اے بی سی کو کیا بولتے ہیں ڈائریکشن ریشوز ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر آپ کے پاس دو فکس پوائنٹ ہوں تو پھر آپ نے کیسے لینا ہے تو اگر دو اے اور بی دو گیون پوائنٹس ہیں تو ان کا سب سے پہلے آپ نے کیا نکالنا ہے ڈائریکشن ویکٹر نکالنا ہے یاد رکھنا ہے اگر دو پوائنٹس دیئے گئے ہوں اے اور بی آپ کو اگر دیئے گئے ہیں تو اس کا ڈائریکشن ویکٹر نکالیں اور وہ کیسے نکلے گا اے بی سے نکلے گا ٹھیک ہے کس سے نکلے گا اے بی سے نکلے گا وہ آپ نے نکال لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پوائنٹ لیں گے پی وہ کیا ہے ایکس وائی زیڈ ہے تو وہی والا کام اے پی اس ایکول ٹو ٹی ڈی اور بی پی اس ایکول ٹو ٹی ڈی آپ کو پتہ ہے دی کیا ہے وہ آپ نے یہاں سے کلکلیٹ کر دینا ہے اور ٹی جو ہے یہ تو کانسٹنٹ ہے یہ تو آپ نے ساتھ لگا لینا ایک سکیلر ہے اور اے اور بی آپ کے پاس ہوں گے بہرحال ہم اس کی ایک 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 زیمپل کریں گے تو آپ کو کرسٹل کلیر ہو جائے گا یہ ایکویشن ہے اس میں ٹرک فام ایکویشن کی جب آپ کے پاس دو پوائنٹس ہوں ٹھیک ہے یہ دونوں بھائی ایکس مائنس ایکس ون اور ایکس ٹو مائنس ایکس ون یا ایکس مائنس ایکس ٹو یہ پہلی لائن میں سے اگر آپ اس کو دکھا رہے ہوں گے اور یہ کیا ہے دوسری لائن میں سے یہ جو میں نے لکھا تھا کہ d is equal to a b ٹھیک ہے تو اے ہم نے لیٹ کیا ہوا ہے ایکس ون وائی ون سوری ایکس ون وائی ون زی ون اور بی ہم نے لکھا تھا ایکس ٹو وائی ٹو زی ٹو اب اگر اے بھی نکالتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے تو یہ ہم نے پڑھا ہے ابھی ایکس ٹو مائنس ایکس ون آئی وائی ٹو مائنس وائی ون جے زی ٹو مائنس زی ون کے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سوال میں ڈ ہم نے لیا تھا کیا اے بی سی یا اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں اے آئے پلس بی جے پلس سی کے تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ وہی چیز ہے جو ہم نے سنگل کے لئے لکھی تھی وہاں پہ کیا ہم نے لکھا تھا وہاں پہ جو اس کی جو ہے نا سیمیٹرک فارم وہ ہم نے یہ لکھی تھی یہ ٹھیک ہے اب فرق دیکھیں یہاں پہ اے ہے یہاں پہ کیا ہے ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہے اور یہاں پہ آپ اگر اے کو کمپیر کرتے ہیں اس کے ساتھ تو کیا ہے اے کی جگہ ایکس ٹو مائنس مرہب بات ایک ہی ہے اس میٹرک فارم کوئی علیدہ علیدہ نہیں ہے اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے وہاں پہ چونکہ گیون تھا آپ کے پاس دی اے بی سی یہاں پہ گیون نہیں ہے تو جو کچھ نکالا ہے وہاں پہ گیون تھا تو اے لکھتی ہے یہاں پہ ہم نے خود سے کیلکولیٹ کیا تو ہم نے وہی لکھتی ہے تو بات اس میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ دو لائنیں پرپینڈکولر کب ہوں گی جب ان کے ڈائریکشن ویکٹر جو ہیں وہ کیا ہوں پرپینڈکولر ہوں اچھا ایکزیمپل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایکزیمپل ہے ہمارے پاس کہ پیرامیٹرک ایکویشن ٹھیک ہے پیرامیٹرک ایکویشن ہے ہمارے پاس فارتہ سٹریٹ لائن تھوڑا پوائنٹ اے اینڈ پیرلر ٹو دا ویکٹر ڈ اب پوائنٹ فکس دیا گیا ہے ہمارے پاس اے تو کیا نکالنا ہے بھئی اے پی اس ایکوال ٹو ٹی ڈ ٹھیک ہے اتنا کچھ کام ہم نے کرنا ہے تو اے پی نکال لیں یا پھر ڈائریکٹ بھی آپ لیکھ سکتے ہیں ایکس ایکوال ٹو ایکس ون پلس ٹی ڈی کا جو بھی پورشن ہے فرض کریں اس کو اگر اے بی اور سی کے نام دیے جائیں تو آپ ٹی اے وائز ایکوال ٹو وائی ون پلس ٹی بی زی ایکوال ٹو زی ون پلس ٹی سی ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس ایکوال ٹو ایکس ون پہلا ٹو ہے پلس فور ٹی ٹھیک ہے ایکی ویلیو فور ہے وائز ایکوال ٹو کیا ہے فور پلس زیرو ٹی ٹھیک ہے اور زی ایکوال ٹو تھری پلس تھری وائنس سیون ٹی تو یہ بڑا آسان سا ہے جب آپ کے پاس ٹی بھی گیون ہو اور اے فکس پوائنٹ گیون ہے نیکسٹ ہے کہ اگر دو پوائنٹ گیون ہو تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا ہے کہ آپ نے اے بھی کیلکولیٹ کرنا ہے یہاں پہ اس نے کر لیا ہے مائنس فور ون ٹری اس کا انسر آ گیا ہے تو اب دونوں پوائنٹ اے میں سے اے کے ساتھ اس ڈی کو علیدہ میچ کریں بی کے ساتھ علیدہ میچ کریں تو یہ دو چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آسان سا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں یہ سارے کام وہی ہیں بھائی اچھا ڈائریکشن اینگل زافہ ویکٹر اب وی ایکس وائی زی آپ کو اسا بھی آپ کو گیون ویکٹر ہے تو اس کے ڈائریکشن اینگل آپ کیسے نکالیں گے تو اس کے لئے آپ کو اینگلز آپ نے اگر فائنڈ کرنے ہیں الفا کیا ہے وہ وی اور ایکس ایکسس کے درمیان جو اینگل بن رہا ہے بیٹا اس ویکٹر جو گیون ہے اس کے اور وائی ایکسس کے درمیان جو اینگل بن رہا ہے اور گیما کیا ہے اینگل وی اور اس زی ایکسس کے درمیان جو بھی اینگل بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیسے آپ سمجھیں گے یہاں پہ آپ سمجھ لیں یہ پی پوائنٹ جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں یہ آپ کے پاس کیا ہے وی ویکٹر ہے تو وی ویکٹر یہاں سے یہاں تک ایکس ایکسس کے ساتھ انگل جو بنا رہا ہے اس کو ہم نے الفا کا نام دیا وائی ایکسس کے ساتھ جو بنا رہا ہے اس کو بیٹا کا نام دیا یہ والا انگل ٹھیک ہے اور زیڈ ایکسس کے ساتھ جو انگل بنا رہا ہے اسے ہم نے گیما کا نام دیا اور یہ کیا ہے آپ کے پاس ڈائریکشنز اینگل ہیں کاؤز الفا کاؤز بیٹا کاؤز گیمہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ چونکہ لفظ اوپی آیا ہے تو آپ اوپی کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس 0 0 0 ہے اور پی آپ کے پاس x y z ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپی چاہر ڈسٹنس فارمولہ اگر ہم لگاتے ہیں تو x-0 کا ہول سکیئر y-0 کا ہول سکیئر c-0 کا ہول سکیئر تو یہ سارا جو ہے آپ اس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے angle between two straight line دو straight line ہے ان کے درمیان اگر angle ہم نے find کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ direction cosine اس کے find کرنے پڑے گے ٹھیک ہے l mn ٹھیک ہے تو l1 m1 n1 ٹھیک ہے straight line l کے اس کے direction cosines الہدہ find کرنے ہیں پھر جو دوسری line اہم ہے اس کے علیدہ سے find کر لیں اور یہ والا فارمولہ لگا دیں تو ان کے درمیان angle جو بھی ہے آپ کے سامنے آ جائے گا یا اس کا ایک اور حال بھی ہے کہ اگر آپ اس کی direction ratio find کر لیں ٹھیک ہے a b c جو ہم نے پچھلے سوال میں find کیے تھے تو تب یہ والا فارمولہ لگا کے بھی آپ اس کا angle find کریں سب سے پہلے ہم example کریں گے find direction cosine cosine find کریں گے اور direction angle ایک line l کے جو دو پوائنٹس میں سے پاس کر رہی ہے تو دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے d ہم نے calculate کیا ہے دونوں پوائنٹس میں سے minus کر کے پوائنٹ کیا تھے آپ کے پاس پوائنٹ تھے ہمارے پاس یہاں سے دیکھ لیں فرض کریں اس کو پوائنٹ پی کا نام دیں کیوں تو پی کیوں نکال لیں ٹھیک ہے تو 4 minus minus 3 7 minus 5 minus 4 minus 9 and 7 minus 2 5 7 minus 9 5 یہی چیز calculate کی گئی ہے اور یہاں سے آپ اس کی اگر magnitude نکالنا چاہیں تو 155 سکیر روٹ تو اب جو direction کوسائن ہم نکالتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں یہاں سے ایک بیکٹر لیں گے یعنی کس کو آپ ایسے سمجھ لیں یہ 7 minus 9 5 کا مطلب ہے 7 i minus 9 j plus 5 k ٹھیک ہے تو پھر اس کی یہ magnitude ہوتی ہے یہ اصل میں کیا ہے unit vector ٹھیک ہے unit vector آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا یقین unit vector کیسے نکلتے ہیں vector اور اس کے اوپر اس کی magnitude کو divide کرتے ہو تو یہی کام ہم نے کیا سب سے پہلے ہم نے vector find کیا ہے 7 i minus 9 j plus 5 k پھر اس کی اوپر اس پورے vector کی magnitude جوٹ کو divide کر دیا unit vector ہے اور ان کو اگر separately آپ لکھ لیں تو یہ کیا ہے آپ کے پاس direction cosine ہے یعنی کہ یہ cause alpha کے برابر ہے پہلا دوسرا cause beta کے تیسرا cause gamma کے اور جب یہاں پہ cause کو دوسری side پہ لیں گے یعنی cause inverse نکالیں گے تو آپ کے پاس alpha beta gamma آجائے گا جو کہ کیا ہے آپ کے پاس direction angle تو کام کون سا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جو دو point ہیں ان کا آپ نے کیا نکال پوزیشن ویکٹر نکال لینا ان دونوں کا ٹھیک ہے پوزیشن ویکٹر کی پھر magnitude لینی کو سائن آئیں گے پھر آپ اس کا cause inverse لے لیں گے تو آپ کے پاس direction angle آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو لائنے دی گئی ہیں آپ کو اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس کا angle نکال تو یہاں سے آپ کے پاس ایک point یہاں پہ آپ صاف زہر نظر آ رہا ہوگا two three minus one ٹھیک ہے کیونکہ یہ x minus x one ہوتا ہے نا تو اگر یہ z z one سے compare کریں گے تو z one کی قیمت minus one آئے گی تو point آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے two three minus one اب d one کا مطلب جو چیزیں بٹے میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہوتی بھائی one one two two minus one three یہ d two کی value آگئی اب d one dot d two آپ نکال لیں پہلے کو پہلے سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو تیسرے سے سات میک cos theta آجائے گا اور یہاں پہ دیکھیں two one کو two سے multiply تو two سکیئر روٹ اور ضرب کھا رہے جی 14 سکیئر روٹ into cos of theta which is equal to 84 سکیئر روٹ تو یہ ڈیوائیڈ کر کس کا آنسر نکال لیا گیا ہے اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے distance of a point from a line ٹھیک ہے کسی ایک line سے کسی point کا distance اگر find کرنا ہے تو بلکل 2D میں جو فارمولا تھا 3D میں بھی وہی ہم use کریں گے اب suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کوئی point P دیا گیا ہے اور اس کی distance جو ہے ہم نے line جو L دی ہوئی ہے اس سے calculate کرنا ہے یعنی اگر پی ام کلپلیٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نام دیتے ہیں suppose کرو یہ اس کو ہم نے نام دے دیا P کا P distance ہم نے calculate کرنا ہے D ہے ہمارے پاس اور یہ کیا ہے AP ہے تو یہ اس کو اگر آپ right angle triangle سمجھ لیں تو P P کیس equal ہوگا P equal ہوگا آپ کے پاس AP اگر AP Sine Theta کے equal ہوگا اب اگر آپ جو ہے اس AP کو چلیں ایسے لکھتے اس کو D سے multiply بھی کر دیں اور D سے divide بھی کر دیں تو اوپر اگر آپ کو یاد ہو کہ AB Sine Theta فرض کر AB Sine Theta میں کہہ رہا ہوں تو وہ کس equal تھا AB Sine Theta ہمارے پاس ہوتا تھا A CRAS B equal ٹھیک ہے یہ جو CRAS product تھی تو یہاں پہ AP D Sine Theta تو آپ لکھ سکتے ہیں AP CRAS D اوپر اور نیچے D سے divide کریں گے تو یہ فارمولہ ہے length distance calculate کرنے کا AP CRAS D Sine Theta over D ٹھیک ہے OP لکھتے AP لکھتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی آپ کو دیا گیا اب یہاں پہ اس کی ایک example دیکھتے ہیں ہمارے پاس distance point P دیا ہوا ہے 2 minus 14 اور آپ کے پاس A اور B D بھی کیا ہے آپ کے پاس given ہے تو D اگر آپ کے پاس given ہے تو آپ کا ادھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ AP calculate کر لیں ٹھیک ہے تو AP سے مراد یہاں پہ اسمال لے لکھا ہے اصول لے لکھنا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو AP آپ calculate کر سکتے ہیں 2 minus 3 OK minus 1 plus 1 0 ہو جائے گا اور 4 minus 1 plus 1 یہ کیا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا AP آپ کے پاس آ جاتا ہے اب AP cross D کا مار تو cross product آپ کو بتا ہے AP cross D کیسے اس کو solve کریں یہ equal تھا IJ کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ AP آئے گی minus 105 پھر D آئے گا 121 اس کو آپ کریں گے solve جو answer آئے گا پھر اس کے آپ نے value لینی ہے یہاں پہ تو وہ کتنی بن جاتی ہے 70 ٹھیک ہے یا جتنی بھی بن جائے گی اس کے اوپر D کا مار لے کے اس کو divide کر دی کا مار جو ہے وہ 6 کے equal ہے تو یہ 140 اوپر والی بن جائے گی چلیں جو بھی بنتی ہیں آپ نے اس کو calculate کر لینا ٹھیک ہے یہ نیچے بھی یہ چیز دی ہوئی ہے تو 8.2 تک نیکسٹ ہمارا article ہوگا انشاءاللہ ایکویشن فرد پلین آج کے لئے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں اللہ حافظ